ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر شہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹی ایکشن دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے ابشک مشرہ جی بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ سمجھدار اور بہت ہی سلجے ہوئے اور بہت ہی پیارے انسان ہیں پی ایچ ڈی ہیں پروفیسر ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں آپ کے سب ہی در شکوں کو میرا نمشہ رام رام سلام علیکم تست سیکال آپ نے دوست کہا یہ تو میرے لئے بہت احزاز کی بات ہے thank you مجھفر بھائی I also consider you my brother thank you so much واچہ ایک بہت ہی افسوسنا خبر ہے پاکستان کے لیے پاکستانی کچھ لوگ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جا رہے تھے اور ان کی کشتی ڈوب جانے سے اندازاً دو سو اٹھانوے کے قریب جو لوگ ہیں ان کی اموات ہوں ہم آپ سے جانیں گے آپ بھی جرمنی میں رہیں آپ کازکستان میں بھی رہیں وہاں بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستانی پہنچتے ہوگے بلکہ انڈین کا تو مجھے پتا نہیں کہ انڈین بھی غیر قانونی طریقے سے جاتے یا نہیں لیکن پاکستانی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہر ملک کے اندر یورپ میں کوشش کرتے جانے کی اور اکثر یہ خبریں سنتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے کہ ایران سے جاتے ہوئے رستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مار دیے جاتا ہے کچھ ترکی جو پہنچنے سے پہلے مارے جاتے ہیں اس طرح یعنی یونان جاتے ہیں یا گریس جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے ان کو بہت سارے لوگوں کو رستے میں مار دیے جاتا ہے کوئی کنٹینر کے اندر دم گھوٹنے سے مر جاتا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ دیکھیں انسانی جان کا جانا ایک علمیہ ہے یہ اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ یورپ میں رہے ہیں ان کو وہاں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا پاکستان سے بھی پیسے دے کے جاتے ہیں اس کو کیسے اس کی ایک تو روک ٹھونگ کیسے ہو سکتی اور اس کی وجوہات تھوڑی سی ہمیں بیان کریں صرف پیسے کے لیے بندہ اپنی جان تو نہیں کھو دیتا یہ کیا وجہ کیا ہے کیوں آ کر یہ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح لوگ دیکھیں یہ ڈسکس تو میں نے اپنے پروفیسر سے بھی کیا تھا پیسے ڈی کے دوران کی کیا انگیانز بھی جرمنی میں آسے ہیں انہوں نے کہا نہیں انگیانز نہیں آتے ہیں لیکن بہت سی کنٹریز کے لوگ یورپ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور گریپ جو ہے گریس جو ہے میڈیٹریزین کی وجہ سے وہ ایک ترکی اور گریس ایک طریقے سے گیٹوے ہے یورپ میں آنے کا اگر آپ نے آپ کو یاد ہوگا تو جب سیریان کیس ہوا تو بہت سارے ریفیوجیز جب یورپ کی طرف بھاگے تھے تو ٹرکی نے بقاعدہ یورپ سے پیسے لیے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیریان سے ریفیوجی کا فلڈ آپ کے ہاں نہیں آئے تو آپ کو ہمیں پیسے دینے پڑے جائے کیونکہ ہم ان کو یورپین بارڈر پر روکیں گے اور یورپینز ڈیٹ پی for that money اور میں جرمنی میں تھا جب بہت سارے سیریانز آ گئے تھے سیریانز اور ان کے گارب میں کئی پاکستانی بھی آ گئے تھے تو بہت سمسیائی ہوئی تھی بہت سمسیائی جو میں نے دیکھا تھا there was an anger جو کی local population کے اس میں تھا کیونکہ ہمبرگ کے railway station کے سامنے ہی تمبو گار دیئے گئے تھے اس میں کئی جو public park تھے وہاں local makeshift تمبو بنا کر کے لوگوں کے رہنے اور اس کے اعتزام کیے گئے پھر میں نے اپنی آنکھوں سے چھے مہینے کے اندر دو تین مہینے کے اندر رات و رات بڑی بڑی بیلڈنگیں کھڑی ہوتی ہوئی دیکھی جس میں کی ایک ایک دو دو روم کے اپارٹمنٹس بنایا گیا تاکہ ان لوگوں کو adjust کیا جا سکے جرمنی کی گورنمنٹ نے ان کو ریفیوجی allowance دیا 800 700 700 یورو دیے جاتے تھے ان کو ریفیوجی بننے کے اے وج میں کیونکہ آپ انڈر ریفیوجی law جب آپ کسی کو accept کر لیتے ہیں ازا ریفیوجی اور اس کو ریفیوجی کا car دے دیتے تو پھر آپ کی جمداری بن جاتی ہے اس کی well being تو جرمنی نے کیا تو یورپ جو lifestyle دیتا ہے point یہ نہیں ہے کہ یہ بچارے جو دل بھاگ اشالی کسی کے بچے رہے ہوں گے چاہے پاکستان ہی ہوں چاہے اندوستان ہی ہوں کسی کے بچے ہوں گے کسی کے باپ ہوں گے بہت ساری تمانائیں اور آشائیں لے کر کے یورپ جا رہے ہوں گے پرشنی یہ ہے کہ یہ یورپ ہی کیوں جا رہے تھے پرشنی یہ ہے کہ یہ کسی اور country میں کیوں نہیں جا رہے تھے ایسا کیا مل جاتا ہے ان کو اس یورپ میں جس میں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ایک better lifestyle ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ مجھے پتا ہے جب آپ اس طریقے سے legal گھچتے ہیں تو پھر آپ کا جو بہت زیادہ exploitation کیا جاتا ہے employers کے دورا چونکہ آپ کو جو government sanction wages ہیں وہ تو مل نہیں سکتی جیسے government sanction wages 10-11 ڈالر یورپ پر گھنٹا پر چونکہ آپ کے پاس کوئی document نہیں approve کرنے کے لیے آپ illegally آئے ہوئے ہو تو سامنے والا جو آپ کا employer ہوتا ہے اس کو پیسے بچانے ہوتے تو آپ سے کہتا ہے میں آپ کو 5 euro پر گھنٹا دوں گا کام کرنا ہے کرو نہیں کرنا تو مت کرو تو ایسے میں کیا ہوتا ہے وہ اتنے تو اپنے پورے پیسے بچا لیے کیونکہ وہ تو دکھا رہا ہے آپ کو 5 euro پر گھنٹا میں کسی اور کھرچے میں دکھا دے گا اس کو جو ہے labor hire نہیں کرنا پڑے گا جو genuine market سے ہوتا ہے تو یورپ کے لیے بھی ایک فائدے من کا ایک فائدے کا سودا تو ہوتا ہی ہے لیکن point یہ کہ میں واپس ہوں کہ یہ پاکستان سے گریس کیوں جا رہے تھے گریس سے وہ بلکل یورپ آتے یا دوسری جگہ پہ جاتے ایسا کیا ہے یورپ میں یا فری ورڈ میں سعودیا کیوں نہیں جا رہے تھے وہ قطر کیوں نہیں جا رہے تھے وہ بہرین کیوں نہیں جا رہے تھے اور یورپ پہ کیوں آ رہے تھے تیکھیں انسان جو migration ہے نا وہ انسان کرتا ہے اچھے جیون کی تلاش کہیں بھی اس کو اچھے جیون مل جائے اور پھر جب انسان کو جیون اچھا ملتا ہے تو کیا پاکستانی کیا انڈیاں وہ اپنی جیون کی بہتری کی ہچے گا جاتا ہے اس کا ہگ بنتا ہے تو یہ unfortunate ہے کہ اس طریقے سے جو پاکستان میں مجھے پتا ہے جو آج کے حالات ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں برا نہ مانیے گا کہ آپ کے جو جنرل باجوا صاحب ہیں وہ فرانس میں پہنچ گئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بہتر لائف انسہ ہے اس کا مجھے پرپس نہیں سمجھ میں آتا کہ جب آپ کو باہر ہی جانا ہے چاہے لیڈر ہو چاہے وہ کوئی بھی اہدے کا آدمی ہو ultimately جب اس کو باہر ہی جانا ہے تو وہ اس دیش کے ساتھ کر کیا رہا ہے کیا policy ہے کس طریقے سے اس دیش کو آپ گورن کر رہے ہو ان کے لوگوں کے لئے کیا accountability کوئی future نہیں چھوڑا میں ایک analyst کے روپ میں آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کا مستقبل کیا ہے آنے والے یا پاکستان کا بھوشے کیا ہے آنے والے پچاس سالوں میں آپ کو کہتا ہوں کوئی بھوشے نہیں ہے economic policy zero بے تہاشا آپ کی population بڑھ چکی ہے آپ کے پاس resources نہیں ہے اتنے اتنے population کو feed کرنے کے لیے جیسے بھائی یوروپ ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑی بڑی economy نہیں ہے جیسے آپ کے ہی برابر کی economy یہ ہے کہنا کزاکستان اتنے وہ تو آپ کے population کا 124 ہے کیونکہ وہاں ایک کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں اتنی object population 300 300 billion ڈالر کی economy ہے آپ کا کزاکستان اتنے کہ ہی آپ بھی ہوں گے 300 300 400 ڈالر کے آس پاس ہوں گے آپ billion ڈالر اس زیادہ تو آپ ڈالر نہیں ہوں وہ 300 billion ڈالر میں ایک کروڑ دیر کروڑ لوگوں کا feed کر رہے ہیں ہوں آپ کو دیر 300 کروڑ ڈالر میں billion ڈالر میں آپ کو 24 کروڑ لوگوں کا move feed کرنا ہے کہاں سے کر دیجئے گا کیا per capita income نکلے گی جب آپ 24 کروڑ کو ساڑھے 300 کروڑ billion ڈالر سے یا ساڑھے 300 کروڑ billion ڈالر سے divide کریں گے کیا بنے گا وہ distributive economy نہیں function کرے گی آپ کی تو لوگ کہاں جائیں گے بھئی پاکستان بن گیا تو ویسے بھی ان کی مٹی سے ان کا کوئی لینہ دیر نہیں ہے تو ان کو تو جینے کا حق ہے نا تو لوگ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان پہ بھائی میں ہوں گا اپنی جان پہ لگا کہ بھائی وہاں تو یہاں تو ایسے ہی مرنا ہے یہاں تو ریسپیکٹ بھی نہیں ہے کوئی کام بھی کروائے گا چار جوتے بھی مارے گا پیسے بھی نہیں دے گا ہمارے آپ کے سوسائٹی میں مجھے پتہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کمزور ہیں تو لوگ آپ کا لیبر لوگ تو لیبر لوگ کے نام لیبر لوگ اور لیبر ریسپیکٹ نام کی چیز نہیں کرتی انڈیا میں آپ study کریں دو طرقے کے لیبر مارکٹ ہے اورگنائز اور انورگنائز یہ جو انورگنائز لیبر مارکٹ ہے مجفر بھائی اس میں اتنی زیادہ exploitation ہے کیونکہ ہمارے آپ کے گھر میں جو بھائیاں کام کرنے آتی ہیں ان کو ہم دیر دو آزار روپے دیتے ہیں نہ تو ان کا insurance کرواتے ہیں نہ تو ان کا کوئی پی آف ہوتا ہے ان کو کچھ اگر ہو جائے ایک مہنہ تو ان کو کھانے کے لیے ہم لوگ پیسا بھی نہیں دیں گے گھر میں ایک مہنہ بھائی نہیں آئے تو لوگ کہیں گے بھائی تو مہینہ میں نہیں آئیٹی تو پیسہ نہیں دیں گے ہم تمہیں تو انورگنائز تو یہ جب پروٹیکشن نہیں ہے تو کسی کو جو بھی موقع ملے گا کسی نے سنے رہے افوا دکھا دیئے کہ بھائی جاؤ یورپ جاؤ اتنا پیسہ ملے گا اتنا میں جانتا ہوں یورپ تو کبھی بھی نہیں ایک بار کریڈا تو بھاگ بھی جاؤ یورپ میں جا کے کیا کروگے وہاں تو تمہاری انسانوں سے بھی بتر زندگی وہ کر دیتے ہیں وہ بس یہی ہے کہ وہ آپ کو آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں ہیومن رائٹس کے ٹرم میں مگر آپ کو کوئی لیجیٹیمنٹ جاؤپ تو ملنی نہیں ہے تو اس لیے دیکھیں جب تک آپ اپنے لوگوں کو صحیح مہیا جرمنی کے پروفیسر سے میں نے پوچھا تھا کہ سارا انڈیا کے لوگ بھی آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آتے ہیں انڈیانس نہیں جاتے ہیں بیسے ایک کا دکھا کوئی کیس مل جائے تو مل جائے کیونکہ ان کی یہاں پہ مہیا ہو رہا ہے انڈیانس ہونے کی فیلنگ اچھی آ رہی ہے کون اپنی زندگی اور اپنے بچے اور اپنے ماباپ کو چھوڑ کے اس طریقے سے جانا چاہے گا لوگ باہر جانے کا ایسپریریشن لگتے ہیں انڈیا میں بھی رکھتے ہیں لیکن اس طریقے سے جانا کوئی نہیں چاہتا ہے تو یہ بہت دکھت ہے میں ان سارے جو جو loss of life ہوا ہے ان کے پریوار والوں کے پرتی میری سمیدنا ہے ایشور ان کو جو ہے اس دکھ کی گھڑی میں لڑنے کے ساہتہ دے مجھے پتا ہے بہت فیوچر لے کے گئے ہوں گے یہ بچے ینگ بچے ہی ہوں گے سارے ینگ ہی ہوتے ہیں یہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یورپ پر چھوڑ کے آئیں گے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ رستے میں کیا تکلیف ہے یا کیا مشکل ہے ان کو پیش آنی ہے تو ان سے پیسے بھی یہاں پر پہلے لیے جاتے ہیں کچھ سے آدھے پیسے یہاں پر لیے جاتے ہیں آدھے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پر جا کر آپ دے دینا لیکن وہ وہاں پر پہنچنا ان کی قسمت میں نہیں ہوتا ات کا دکھا کوئی واقعات اس طرح ہوتے ہیں کہ بائی چانس وہ بچ کے نکل کر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر لیکن زیادہ تر بیچارے رستے میں مارے جاتے ہیں تو دیکھیں دو سو خاندان یہ اب اس کو غم یہ لگے گا تو نائنٹی ایٹ سرکاروں کو سوچنا پڑے گا ری ویزٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ پاکستان کا بھوش یہ کیا ہے کہیں بھی کھولیے پاکستان کے لیے صرف بری خبر آتی ہے دل دکھتا ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پاکستان کو گالیاں دوں کیونکہ انسان ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات جو سچ ہے ہندوستانیوں کا جو ایک گصہ ہے کہ آپ لوگ ہماری برائی ہمیسا چاہتے ہو ہمارا destruction چاہتے ہو آپ نہیں چاہتے ہو لیکن آپ میں کئی لوگ ہیں جو بھارت کی destruction کے لیے سپنے دیکھ کے جیتے ہیں بلکل ایسے کوش ہوتے ہیں کہ کوئی واقعہ انڈیا کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ کئی ایسے ہیں جو ظالم میں بولوں گا کہ ظالم قسم کے لوگ ہیں جن کو خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ دشمن ہمارے پنجابی کے اندر ایک کہاوت ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا یعنی کہ اگر کوئی دشمن بھی مرتا ہے اس کے مرنے کی خوشی نہیں کرنی چاہیے اپنے جو پیارے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے تو کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے چاہیے میرے خیال میں کوئی ایسا ہی ہے دیکھیں مزفر بھائی پاکستان کی نفرت کا فارم ہے نیوکلیئر بم اتنی گھنگھور نفرت کہ ایک نیوکلیئر بم بنایا ہے وہ اس لیے کہ ہم ہندوستان پہ مار دیں گے اور کوئی کسی پہ نہیں مارنا ہے اس نفرت کا کارل ہی مجھے نہیں سمنج میں آگا کوئی تو تھنکر بیٹھے کوئی تو روکے ان کو کہ اب تو رکو کہاں لے جاؤ گے اس کو تمہارے بچے مرنے لگے تمہارے آپ ایک آپ کے دیش کا سب سے بڑا سپہ سلا اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے مارکٹ میں پرائم منسٹر میں اب میرے یوٹیوب میں اکثر وہ شوٹ آ جاتا ہے کہ نواز شریف کے گھر کے سامنے کچھ پی ٹی آئی کے لندن میں کارے کرتا جا کے گالیاں بکھ رہے ہیں جی تو کیا کر رہے ہیں ملک کو اپنے پارٹیوں کے ہمارے ابھی بی جے پی ہے کانگریس سے اندر خوب ڑھائی ہوتی ہے لیکن باہر جب آتے ہیں تو بات ختم ہو گئی موڈیوں میں یقین مانے میں بڑا خوش ہوا ہوں دیکھیں یہ چیز کہ راہل گاندی کی آپ مخالفت کرتے ہیں یہاں پر انڈیا کے اندر بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے وہ امریکہ میں گئے ان کے خلاف وہاں پر کسی نے احتجاج نہیں کیا کسی بی جی پے کے ورکر نے وہاں پر احتجاج نہیں کیا یہاں پر اگر دیکھیں جیسے آپ نے امران خان کی مثال دی کہ امران خان نے اپنی جو پاکستان کے اندر ایسی ڈرٹی پولیٹکس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے کہ اگر نواز شریف یا شہباز شریف یا کوئی دی اس طرح کا لیڈو یا بلاول بھٹو یہ لندن جائے گا یا امریکہ جائے گا یا سعودی ایون یہ دیکھیں کہ یہ عمرے کے دوران جو شہباز شریف اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب جب یہ عمرے کے اوپر گئے تھے تو مسجد نبوی کے اندر ان کے اوپر انہوں نے گالیاں نکالی تھی اور جملے کسے تھے حالانکہ وہ اتنی مبارک جگہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اوچھی آواز میں وہاں پر نہیں بولا جاتا تو اس طرح کی تربیت کر دی ہے پاکستانیوں کی کہ انہیں کسی کی جو ہے عزت کا نہ تو اپنی عزت کا حساس ہے نہ اپنے ملک کی عزت کا حساس ہے ان کو یہی ہے کہ جو یہاں پر ملے اس کو وہ نہیں دیکھتے کہ فیملی کے ساتھ کیا ہے اس کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے انڈیا کے اندر میں یہ کلچر نہیں دیکھ رہا کہ انڈیا میں جتنی آپ کی مرضی مخالفت ہو جو مرضی ہو لیکن میں نے یہ والا کلچر وہاں پر انڈیا کے اندر نہیں دیکھا تو اس میں کس کا آپ پاکستانی پولیٹیشن کا قصور مانتے ہیں کہ ان کا زیادہ قصور ہے لیکن آپ پولیٹکس کس کو کہتے ہیں تو فنڈیمنٹلز پر چاہرہ پڑے گا ٹرانزیکشنل بات کرنے کی جوتری ہے اگر آپ ٹرانزیکشنل مجھ سے بات کہیں گے تو میں کہوں گا عمران خان is a mirror that a particular institution آپ کے یہاں جو ہے اس کو دیکھنا ہی تھا چونکہ آپ نے ساری زندگی پولیٹیشنز کو گالی دلوائی ہے آپ نے لوگوں کے ذہن میں بھر دیا آپ کو ضموریت چاہیے اور پولیٹیشنز سے آپ نفرت کریں گے پولیٹیشنز کو ان کے سنت آتا ہے کیا ہمارے آپ کے جیسا آدمی ہوتا ہے وہ ایک کھیل کھیلتا اس کھیل کا نام ہے ستہ کا کھیل ستہ کے کھیل میں ایک ہی رول ہے کہ بس ہتیا نہیں ہوگی فیزیکل وائلنس نہیں ہوگا باقی کوئی رول نہیں ہے اس میں آپ کے اوپر حملے کیے جائیں گے اور ایسے برے حملے کیے جائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہی آپ کا ڈیڑ کی اڈی ہے کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے اس لئے لوگ جو کمجور دل والے ہوتے وہ بھاگ جاتے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی چیز بولے جو سچ نہیں ہے یا پہ موڈی جی کو بچھ آ گجرات کہا جاتا بینہ کچھ جانے ہو ہے آپ راجیتی میں ہو آپ کو یہ accept کرنا پڑے گا سچائی ہو نہیں ہو وہ الگ بات ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے اولادیں باہر ان کی جائداد باہر ارے بھائی یہ آدمی آپ کیسے بولو میں تک ران خان صاحب کے مان کتا پہ چھوں آپ کی بی بی جو ہے وہ باہر ہے آپ کے بچے باہر ہیں how the hell on earth can you say کہ ہمارے بچے اور وہ بچوں سے آپ نے جن کو جرم دیا ان سے پیار ہی نہیں ہے آپ کو دنیا بھر میں گل رہی ہیں there is no it's not a hidden truth دنیا کو پتا ہے وہ playboy تھے اور ان کو دیا بھی تھا ایسا روپ رنگ بھائی وہ playboy بننے کے ڈیزر بھی کرتے دے تو جو تم نے کیا دوسروں کو اس کے دوش مد دو آج تم نواز شریف کی غلطی کی ہے اگر اس نے corruption کی اس نے یہ کیا اگر اس نے کوئی اور کی کوئی اور ایسا کام کہا تھا جس کو لیگلی فائٹ کر سکتے اس کو لیگلی فائٹ کرتے لیکن ایک آدمی کی مودی جی کا یار ہے اور یہ ملک کا غدار ہے یہ آج بھی اس کے لیے نعرے لگتے ہیں دیکھیں جو ملک کے لیے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا اس کو پھر اس ہی ملک کا غدار کہا جاتا ہے دیکھیں آپ یہ دکت یہ ہے کہ آپ کی جو پوپیلیشن ہے اس کو مسیح کے اس میں تلاش میں لگا دیا گیا اس کو مٹی سے نہیں پیار ہے کہ کوئی مسیح آئے نہ آئے میری مٹی ہے میں اس کے لئے کام کروں گا یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت نے تمہارے لئے کیا کیا بھارت تمہارے لئے کچھ کرے اس نے تمہیں پاکستان کا مطلب ہی کچھ اور ہے پاکستان کا مطلب مٹی نہیں ہے پاکستان کا مطلب ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیچ میں کیا سببند ہے پاکستان پاکستان تو لوگ مٹی سے پیار لینا دینا نہیں یہ ماتی کے لال ہی نہیں ہے ان کو قائد چاہیے ان کو ایک مسیحہ چاہیے جو ان کے آکھ پرابلم وں کا حل کر دے ساری پرابلم کا یہ خود سے کچھ حل نہیں کریں گے ان کی کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے ہر دوسرا آدمی کہہ رہا وہ ملک کے سیاست دان چھوڑ ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے قوم ویسے اس کے اوپر ہم مسلط کر دیں گے تو پھر آپ کی حدیث کچھ اور اگر آپ اپنے سیاست دان کو گالی دے رہے تو پھر آپ یہ بتاؤ اور پھر ساری زندگی یہ جمہوریت سو کال گورنمنٹ چلائیں گے یہ ایک نام نہیں ہاتھ پولٹیکل پاور آپ کیا ہی نہیں ہو ساری تو تین پاور سینٹر بنائے آپ نے کیونکہ اسلام کا گہوارہ ہے پاکستان تو اسلام تو سروس ریسٹ ہے اسلام شہواز سری تو علیم اکرام جان ہے تو علیم اکرام کو کبھی کمزور قدمی پائیں گے ابھی میں نے دیکھا کچھ دن پہلے سپریم کورٹ پہ آپ اکرام کے لوگ چڑھ گئے تھے سپریم کورٹ کی دیوارے مار دی انہوں نے یہ تو ریسپیکٹ ہے ابھی بھی اسلام آباد کے اوپر ہماری مذہبی جماعت ہے تحریک لبائک جو ہے کنسی سرکار پیٹرول کے ریٹ کم کر دے تم کو ایک بھی پرسیل تیکس ویٹ ہو یا کوئی بھی کون سا ٹیک سب دے دے وہ سیل چھوڑ دے و اس کے بعد آپ کچھ ریٹ آپ کو جس مارکٹ سی کچھ ریٹ آتا تیل کچھ ریٹ کے اس پہ دے دے گوریork رہا ہے جو میلیٹری آفیسر ہے وہ سب کون چلے گا اگر خالی انڈائرٹ ٹیکس سی دان است Rio dasta mistakes جب کہیت وہ سب کون چلے گا وہ سیاسی جب نہیں گا ہے پچیل کم کم کرنے کا کام یہ سیاسی جس ماں سب کا بنتا ہے لیکن آپ جس حالات میں ہیں آئی ایم اف نے شرطے دے رکھی ہیں کہ آپ کو پیسہ چھوئے تو یہ یہ کیجئے تو بیچارے تو وہ کیا کر سکتے ہیں بھئی ان کے پاس تو سورس ہی نہیں ہے یہ ایسی بھئی گورنمنٹ کا سارا کا سارا طاقت آتا ہے وہ ٹیکس کے منی سے ٹیکس کی منی سے جی اچھا ابھی شیخ بھائی یہاں پر تھوڑا سا پرسنل کی سوال ہے اور دوسرا بھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ جیسے کہ پاکستان سے اس وقت دس لاکھے قریب لوگ جو ڈگری ہولڈر ہیں وہ قانونی طریقے سے ملک سے باہر جا چکے یہ غیر قانونی طریقے سے جا جا رہے ہیں ان کا بھی ہمیں نہیں آئیڈیا ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بھی پی ایش ڈی ہے آپ نے جرمنی سے پی ایش ڈی کی ہے جرمنی میں بھی جاب کی اس کے بعد میں کازکستان میں بھی جاب کی اب آپ یہ اتنی ہینڈ سب وہاں پر آپ کو سیلری بن رہی تھی اب انڈیا واپس آ رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم نے پہلے بھی کوئی اس طرح کی خبریں سنی ہیں کہ باہر سے جو لوگ انٹرلیکشل یا اس طرح کو ڈگری ہولڈر جو بہت اچھے ہیں وہ دوسرے ملک چھوٹ چھوٹ کے انڈیا واپس آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی زیادہ سکوپ آئے جاب کی اپورچونٹی زیادہ نکلی ہیں یا کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں ہمیں دیکھنے والوں کو بتائیے سٹریٹ فارورڈ انسر یہ کہ quality of life جو یورپ دیتا ہے وہ ہی quality of life ہم انڈیا آفر کرتا ہے میں یورپ میں ہوں چار ہزار یورو کماتا ہوں مالی چار ہزار یورو کا مطلب 3 لاکھ بیس ہزار پہ ٹھیک ہے میں 3 لاکھ بیس ہزار پہ کماتا ہوں ہیوی ٹیکس دے کے میرے ہاتھ میں قریباً دوہزار یورو آتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہاں پہ مجھے گورنمنٹ اترا ہی دے دیتی ہے چیزیں بہت سستی ہیں چالیس پچاس ارپے کی جو سیلری کا انتر ہے وہ جو پرچیزنگ پاور پیریٹی میں ہے وہ نہیں ہے پلس میرا میں کبھی نورت میں نہیں گیا تو میں نورت کی بات نہیں کروں گا یعنی نردن ہمیں سفیر امریکہ میں میں کبھی نہیں گئے لیکن میں نے جو یوروپ میں اپنی زندگی بطائی ہے دس سال آپ اکیلا پن محسوس کرتے ہو یہ تو ایک دم تائے ہے آپ اس سوسائٹی میں کبھی گھل مل پاؤ گے نہیں اور آپ کبھی فیس بک پہ انڈینس ان جرمنی پاکستان ان جرمنی ہیں ان کے آپ جا کے وہ دیکھیں کہ میں دس سال چاہتا ہوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا یہ جو یوروپین کنٹریز ہیں خاص کر میں کہہ رہا ہوں میری ساری کی ساری کمنٹ یوروپین کنٹری تک رکھتے ہیں تو ایک تو یہ ریزن ہو جاتا ہے اکیلا پن ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور دوسری چیز کی انڈیا کے کیس میں یہ ہے کہ آج انڈیا آپ کو بہترین لائف سٹائل آفر کر رہا ہے بہترین چونکہ ایکسپیکٹیشن جو ہے سیلری وائز بہت اچھی چلی گئی ہے سماج میں آپ کا استان ہے آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو تو آگر آپ پہلے یوروپ کیوں جاتے تھے ایک بہترین لائف کی تلاش میں مائگریشن اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہاں اچھی زندگی ہے اب اگر ہمیں یہاں وہی اچھی زندگی مل رہی ہے یہاں پہ مجھے اگر بولا کے بولا جانا کہ پروفیسر صاحب آپ آئیے ہم آپ کو کتاب لکھنے دیں گے ہم آپ کو اور بھی موقعیں دیں گے تو یہاں پہ آکے رہیں گے اپنے لوگوں کے بیچ میں اپنا کھانا کھائیں گے اپنے کسی ٹرین میں جیسا ہمارا بیہیویار ہے ویسے ہی کریں گے تو ایک تو دیکھیں یہ بلکل ہے کہ انڈیا میں پیچھلے دس پندہ سالوں سے ایک لیونگ سٹانڈرڈ جو ہے کافی ہائی ہوا ہے لائف میں مہدی جی نے یہ جو بیروکریٹک حیصل تھے اس کو بہت کم کیا ہے تو ایک ایمپاورمنٹ ہوئی ہے آم ناغرک کے لئے وہ آپ فیل کرتے ہیں یہاں پہ اور بہت تیجی سے آپ کے پاس کیونکہ لائف تو لیمٹیڈ ہے نا اب آپ کو ستر سال اسی سال یہی جینا ہے تو اس میں انڈیا مواقع پروائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یورپ میں میں لہوں گا میں اپنا کام تو کرنوں گا بہت میں کچھ کانٹریبیوٹر نہیں کر سکتا ہے یورپ کی لائف میں نے میں ریسرچر ہوں اور یہ ہوں تو اس کے لئے دنیا ہی آلا جائے لیکن میں ایک نارمل اگر پروفیسر ہوں نارمل اگر میں کسی آئی ٹی میں کام کرتا ہوں نارمل اگر میں کام کرتا ہوں تو میں اپنے لئے زندگی کاما رہا ہوں لیکن یہ کہ میں لائف کوئی بہت اچھی انڈیا سے کمپیرٹیوٹیوٹی بیٹر ہے کچھ نہیں کیونکہ پرائسز ہر جگہ سیم ہو چکے گلوبالائزیشن کی وجہ سے جو آپ کو آئی فون کا دام یہاں ملنا ہے وہی آئی فون کا دام وہاں ملنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو جو قولیٹی آف پروڈکٹ مل رہا وہ قولیٹی آف پروڈکٹ نہیں مل رہا تو جب میرے پاس یہ آفر آیا میں تو بالکل میں یہ کہوں گا میں بہت ہینڈسپ چلری کماتا تھا اور ڈالر میں کماتا تھا تو جتنی میری سیلی آتی اترا ہم سیف کر لیتے تھے لیکن پھر جب مجھے یہ موقع آیا مجھ سے کہا گیا کہ ہم آپ کو جو ہے ریسرچ اور اس کا کرنے کا موقع دیں گے آپ آئیے یہاں پر تو پھر میں نے سوچا یار کی لائف تو لیمٹیڈ ہے میں وہاں پہ کچھ بھی کروں گا کوئی ویلیو تو ہونی نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر میں کچھ کر پاؤں کچھ چینجز کر پاؤں میری ابیلیٹی کا یوز کروں وہ سوچ کے میں چلا آیا اور پھر مجھے کچھ ایسا بھی نہیں رہا تھا کہ میرا ڈیگریریڈیشن ہو رہا ہے آج انڈیا کے اس میں ہونا اپنے آپ میں ایک سامان کی بات ہے تو ہے بلکل پہلے لوگ دیکھیں جاتے لوگ اسی لیے تھے اپنا گھر کون چھوٹا ہے دو مرکش ہوتے جن کو بھائی نیچر چھوڑنا ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں اتری tough life ہوتی ہے مجفر بھائی ویدیشوں میں بہت tough life ہوتی ہے دنیا کو لگتا ہے آپ جرمنی میں رہ رہے ہو دنیا کو لگتا ہے یہ تو بڑے مزے کر رہا ہوگا سو میں سے دس لوگ ہوئے جو ان کی life بہت اچھی چلتی ہے وہ قسمت والے ایک تو جرمنی بہت امیر country ہے جرمنز بہت گریب ہیں ایک جرمن کی سیلری پتا کتنی ہوتی ہے چودہ پندر سو یورو وہ کیا کر لے گا چودہ سو پندر سو یورو میں چونکہ اسٹیٹ رچ ہے تو اس نے یہ کر رکھا جو basic minimum needs ہیں وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا آپ کو healthcare مل جائے گا آپ کو free وہ مل جائے گا free بھی نہیں ہے expensive لیکن آپ کو public transport ایک class کا مل جائے گا پانی آپ کو ایسا دھانے کا اور top کا پانی ایک ہے یہ سب آپ کو ملے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جرمنی میں آپ کو اگر بیماری ہو جائے تو ایک ڈاکٹر سے appointment لینے کے لیے آپ کو چار مینہ ویٹ کرنا پڑے اب آپ کے آج پیٹ میں درد تو ہم چار مینہ جا کے بات کیا کریں گے یہ عالت ہے public medical لوگ private میں جانا شروع کی ہوئے تو دیکھیں دور کا ڈھول سوہانا ہر جگہ لگتا ہے اب وہ بات نہیں رہ گئی یورپ میں جو چونکہ میں دس سال رہا ہوں جو یہاں نہیں ہے انڈیا میں ہر چیز ہے وہی quality ہے وہ ہر وہ چیز جو ان کے پاس available ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو مجھے تو یہ موقع بہت اچھا لگا اور میں نے کہا کہ سمجھ آ گیا ہے کہ اپنی ہڈیاں یہیں گلائی جائیں تو میں چلا آیا بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا دیکھیں آپ اپنی مٹی میں دوبارہ جس طرح کا آپ ذہنیت رکھتے ہیں جس طرح کا آپ کا مائنڈ تھا آپ اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہوئے ہیں آپ کی بے شک جتنی مرضی وہاں پر سیلری ہو جاتی جتنی مرضی آپ کو صولت مل جاتی لیکن آپ کے اندر جو بچینی تھی یا اپنے وطن یا اپنی مٹی سے محبت تھی وہ جوش مارتی رہنی تھی آپ کو وہاں پر سکون ملنا ہی نہیں تھا تو جو سکون آپ کو یہاں پر آ کر ملا ہے اپنی مٹی میں آ کر ملا ہے تو اس کا تو مزہ ہی اور ہے اس کا مزہ ہی لگ ہے آپ کا بہت شکریہ ابیشک جی آپ نے آج ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے خاص طور پر یورپ کے اندر جو مسائل کا سامنا ہے ہمارے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے بچوں کو ایسے ہی اٹھا کر بھیج دیتے اور اس طرح کی پھر گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو میرے خیال میں اپنے ملک کے اندر رہ کر زیادہ بہتر طریقے سے بندہ کچھ اپورچونٹی ہے خود بھی کر سکتا ہے کچھ بزنس کریشن بندہ کر سکتا ہے کچھ نئے کام ڈھوڑ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پر رہ کر تو بجائے یہ کہ آپ اپنے بچوں کی جانیں گوائیں جس طرح یہ تین سو کے قریب پاکستانی جو بچے ہیں وہ مارے گئے ہیں وہاں پر کشتی ڈھوڑتے بہت ہی ایک سانیہ آہا ہے تو ہم جتنے بھی یہ لوگ اس طرح جان بھاک ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں میں بھی اور ابیشیق بھائی بھی تو اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھئے گا ہمارے چینل کو اور ابیشیق کی کا چینل ہے ایک چیز کہنا چاہوں گا مجفر بھائی کہ اپنے یہاں پہ بھی لوگوں کا آپ سمان کریں دیکھیں کوئی اگر گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو بہت کشت جہلتا ہے وہ سو میں سے اگر سو پاکستانی جاتے ہوگا تو دس قسمت والے ہوتے ہیں جن کو اچھی جنگی ملکاتے ہیں نبے بہت سٹرگل کرتے ہیں اور وہ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے یہ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم یہاں کچھ نہیں کرنا ہیں وہ مواقع ہر لیبر کا رسپیکٹ کریں چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو جب تک یہ نہیں آئے گا ہمارے اندر کہ ہم اپنے لیبر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھالے تب تک ہمارے آن سے اس طریقے کے یہ جو بچارے بچے گئے کسی بھی ملک کے بچے ہوں میرا ان کے ماتا پتا کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ پوری سمیتنا ہے ان کو اس دف گھڑی میں اس درد کو چھلنے کی سکتی دے یہی کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ اب عشق بھائی اپنا خیار رکھئے گا اور دوستو اب عشق جی کا ابھی چینل ہے وہاں پر بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا میں ان کے جو چینل کا لنک ہے اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اپنا سارے دوست اپنا بھی خیار رکھئے گا اپنے بچوں کا اپنے پریبار سب کا خیار رکھئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ نمستے اللہ حافظ نمستے شکریہ موسیقی